اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انسائیڈ انفرمیشن جی تو گائز آج بات کریں گے اوائیسی کے حوالے سے اوائیسی سٹینڈ فور ارگنیزیشن آف اسلامی کارپریشن یہ 25 سپتمبر 1969 کو وجود میں آیا اس کی بنیاد دوسرہ ترکھی گئی جب ایک اسرائیلی نے مسجد اقدس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی اوائیسی مسلم دنیا کی آواز تصور کیا جاتا ہے اس میں 57 ممالک شامل ہیں اس کی اوالین ترجیح مسلم دنیا کے ماباین معاشی معاشرتی مذہبی معاملات کے حوالے سے اپنا کردار دا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاشی معاشرتی اور مذہبی معاملات کے تحافظ کو یقینی بنانا ہے اوائیسی کا ہیڈ آفیس سعودیہ کے شہر جدہ میں ہے پاکستان میں اس کا اجلاس 40 سال بعد ہونے جا رہا ہے پاکستان میں چھوٹے موٹے اجلاس تو ہوتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا اجلاس پاکستان میں وزراء خارجہ کی سطح پر 40 سال بعد ہو رہا ہے اور اس کی صدارت سعودین کر رہے ہیں اور سینس ایکٹی بھی سعودیہ کے ہیں اس میں 57 اسلامی ممالک کے علاوہ بی فائیو ممالک جن میں امریکہ فانس چائنہ رشیہ اور یوکی اس کے علاوہ جرمنی اٹلیو اور جپان میں شامل کر دے ہیں اس میں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے بات کی جائے گی یہ اجلاس ہوتے عرب کی درخواست پر بلایا گیا ہے لیکن اس کو ہوسٹ پاکستان کر رہا ہے اور اوائی سی کے تمام مسلموں مالک اس میں شرکت کر رہے ہیں یہ اجلاس آج سے شروع ہو چکا اور منسلسل دو دن تک جاری رہے گا اس اجلاس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں ایسا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے آئیں آپ کو بتاتے ہیں یہ اجلاس خاص پر افغانستان کی صورتحال پر بلایا گیا ہے کیونکہ اس وقت صرف پاکستان ہے جو افغانستان کے عوام کی مدد کر رہا ہے وہ اس کو فرات پرمک کی جا رہی ہے جبکہ باقی ممالک کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا اگر کیا بھی جا رہا ہے تو اس کی رفتار بہت سلو ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ دنیا اپنا رویہ درست کرے نہیں تب افغانستان میں ایک بڑا انسان علمی جنب لے سکتا ہے اس وقت افغانستان کے دس ارب ڈالر بھی امریکہ نے روکے ہوئے ہیں اگر وہ طالبان حکومت کے پاس ہوتے تو وہ اپنے عوام کو کچھ ریلی فراہم کرتے اور بہران کی اس کیفیت سے باہر آدے اب امران خان نے جب اس کی دفتوجہ دلائی تو سعودی عرب نے اوائی سے چلاس کی درخواست کی جو کہ اب پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے سعودی عرب کے حزر خارجہ بھی پاکستان پہن جائیں گے اور پاکستانی ممالک بھی اس میں شرکت کریں گے اس میں افغانستان کے مستقل سے مطلق بڑا فیسٹہ ہوگا کہ اب افغانستان کی مدد کیسے کی جائے اور اب افغانستان کو تسلیم کرنے کے مطلق بھی باتچیت ہو سکتی ہے وائسی کا یہ جلاس پاکستان میں ہو رہا ہے تمام مسلم ممالک کے حزر خارجہ پاکستان میں ہوگے عمران خان بھی اہم حزر خارجہ سے ملقاتے کریں گے اور پاکستان اس جلاس سے مسلم دنیا میں اپنا مقام اور بڑھا سکتا ہے پاکستان افغانستان کے معاملے میں پورے او آئی سی کو ایک کر سکتا ہے کیونکہ افغانستان بھی ایک مسلم ملک ہے اور او آئی سی کا حصہ ہے اس لئے او آئی سی کے تمام ممالک اب فرد بنتا ہے کہ افغانستان کی مدد کی جائے اور اس میں پاکستان افغانستان کی مدد کے لیے ان ممالک کو امادہ کرے گا اور افغانستان کو تسلیم گھنٹ کے حوالے سے بھی بارچیت کی جائے گی اس اجلاس کی میٹنگ کل ہوگی جس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا بڑا فیسطہ کیا جاتا ہے وہ اسی ممالک کی جانب سے افغانستان کے لیے آج کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاء اللہ